اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ یہ جو بچے ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے بھائی بہن ہوں گے یہ تیسرا ڈائمنشن اور اس کے بعد مزید پھیلتا ہے لیکن بنیادی معاشرے کی بنیاد کی پہلی جو رشتہ ہے وہ شہر اور زوجہ کرشتہ لہذا اس رشتے کو سب سے پہلے مضبوط کرنے کے لیے حکم دیا اور آج سب سے بڑا مسئلہ اسی بنیاد کے اوپر سب سے زیادہ حملے ہو رہے ہیں طلاق کی شرحیں بڑھ رہی ہیں گھر ٹوٹ رہے ہیں تحمل ختم ہو گیا سبر ختم ہو گیا ضبط ختم ہو گیا برداشت نہیں رہی انسان کو سنیے گا کتنا اس کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اسلام کہا اگر اگر ایک شہر بداخلاق زوجہ کی بداخلاقی پہ صبر کر لے دونوں کے لیے بات کروں گا تاکہ توازن سے بات آگے پڑھیں اگر ایک شہر اپنی زوجہ کی بداخلاقی پہ صبر کر لے اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے میرے نبی چاہتے ہیں کہ خاندان کا ادارہ مضبوط رہے ہیں سلح کیا ہے اس کا کہا کہا جتنی مرتبہ وہ صبر کرتا ہے اس بداخلاقی پر ہر مرتبہ کے صبر پر اسے حضرت ایوب کے صبر کا عجر عطا کیا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ایوب کا صبر ان کی زندگی کا صبر اور یہاں ایک مرتبہ کا جتنی مرتبہ بھی صبر کرے ہر مرتبہ اسے صبر ایوب کا عجر عطا کیا جاتا ہے اور زوجہ جو بداخلاق شوہر کو برداشت کر لے مگر گھر کو ٹوٹنے نہ دے اللہ کی خاطر اس کی رضا کی خاطر لیکن مطلوب اگر بلند ہو تو انسان کہاں پہنچتا ہے کہ وہ زوجہ جو شوہر کی زیادتی کو شوہر کی بداخلاقی کو برداشت کر لے مگر گھر کو ٹوٹنے نہ دے کہ جتنی مرتبہ وہ شوہر کی زیادتی کو برداشت کرتی ہے بداخلاقی کو برداشت کرتی ہے ہر مرتبہ اسے حضرت آسیہ کے زندگی کا عجر عطا ہوتا ہے جناب آسیہ نے فیرون کے یہاں گزار دی تیرا شوہر فیرون سے برا تو نہیں ہے فیرون سے برا تو نہیں ہے لیکن عجر وہ ملے گا جو فیرون کی زیادتی ہے کی زوجہ جناب آسیہ کو ملا تھا کہ ادارہ مضبوض رہے اور پھر دونوں کو کیا خوبصورت استلاح ہے یہ الفاظ کسی دنیا کے لٹریچر میں آپ کو نہیں ملیں گے یہ موجزہ ہے قرآن حکیم کا ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن وہ تمہارے لیے لباس ہیں تم ان کے لیے لباس ہو لباس لباس انسان کی زینت ہوتا ہے لباس انسان کی حفاظت ہوتا ہے گرمی میں حفاظت سردی میں حفاظت ہر موسم میں زینت ہوتی ہے لباس سے لباس سے انسان بہلال معاشرے کے اندر اگرچہ یہ غلط ہے لیکن لباس سے بھی انسان کے قدر و قیمت ہوتی ہے اگر ایک زاویہ سے دیکھا جائے تو غلط ہے دوسرے سے دیکھا جائے تو غلط نہیں ہے اور لباس سب سے بلی چیز لباس انسان کے جسمانی عیبوں کو چھپاتا ہے کس کے جسم پہ داغ دھبے ہیں کس کا جسم یہ چھپاتا ہے لہٰذا یہ ہیں شوہر اور زوجہ جو ایک دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالیں نہ کہ اپنے گھر والوں کو فون کر کے کہے کہ میری زوجہ ایسی ہے میرا شوہر ایسا ہے نہ کہ سسرال والوں کو فون کر کے نہ کہ محلے والوں اور دوستوں سے بیٹھ کے کہیں کہ معلوم بھی یہ دوزخ بنی ہوئی ہے زندگی اس دوزخ بنی ہوئی زندگی کو برداشت کر لو کیا عجر ملا ہے کیا عجر ملا ہے لیکن آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز چہوہ وقتن فاوقتن آپ کے لیے اس چینل پر پلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں